اسلام علیکم ناظرین مارچ اپریل کی تیس تاریخ اور یکم میکو رکھیں گے یہ تو ہمارا ابتدائی مقصد تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی لنک نے پچھلے داس برس سے پاکستان کے سفارت خانوں کے ساتھ جو ایک انٹرویوز کا سلسل شروع کیا تھا جس میں میں نے نیدرلینڈ کے جناب ازاز صاحب کا پیرس میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں انگلینڈ میں ڈنمارک میں ہم نے پروگرام کیا کہ سفارت خانہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ برون ملک جو موجود ہیں پاکستانی وہ سفارت خانے سے کیا تبا پواد رکھنا چاہتے ہیں ہمارا جواب آج بھی ہوئی ہے کہ ہم جو یہاں کے مقامی ہیں ہمارا کیا کردار ہے پاکستان کا تشخص اجاگر کرنے میں پاکستان کے سفیران کا تشخص اجاگر کرنے میں اور پاکستان کے سفارت خانوں کا تشخص اجاگر کرنے میں مقامی سطح پر ایک مصبت پیش کرنے میں چہرہ ہم لوگوں کا جو مقامی لوگ ہیں جو مقامی سو کارڈ جنرلیسٹ ہیں یا نام نہاد ہم صحافی ہیں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی ہوں کہ اس وقت میں یہاں پہ بارسلونہ میں پاکستان کے کونسلیٹر اس میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز جناب چودری امران صاحب جو کہ میری کتاب میں اس کے رسمی اجراع میں انہوں نے اس کی صدارت کی یہ بھی میرے لئے ایک دوسرا اعزاد ہے لیکن ابھی میں جو بات ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور کرنے جا رہی ہوں ان کے بارے میں جو ہم نے سنا جو ہم نے پڑا جو ہم نے دیکھا اور جو ہمارے دوستوں نے کینیڈا سے اور مختلف ممالک سے ہمیں بتایا کہ یہ وہ شخص ہیں اور جو میں نے خود بھی ان کو دیکھا میں ایسے دور میں یہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ انہوں نے کچھ سماجی ایشیوز کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی شخصیت دیکھتے مجھے بارہا ایک شیر یاد آ رہا تھا لامہ اقبال کا کہ آئین جوا مردان حق گوئی و بے باقی آئین جوا مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی تو یہ شیر ان کے اوپر کتنا سا صادق ہوتا ہے ابھی ہم ان کی گفتگوں کے دوران آپ کے سامنے لائیں گے تو آئیے بلا تاخیر اور بلا تمہید میں آپ کا تعریف کراتی چلوں محترم جلاب عمراند جوہ دی کونسلے تو انٹرمیو پر آئیے باقی مجھے یہ الفاظ آپ نے میرے چھین لیا میں یہی کہنا چاہیی تھی سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے یورپنی لٹریری سرکل کی بھی سر پرستی فرمائی اور بوک لانچ اور مشاعرے میں بھی اتنا خیم کی وقت دیا اور دوسرا سب سے زیادہ میں اسیے ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے شخصیت گفتگو کرنے کا موقع ملا کیونکہ وہ اس کا شیر ہے کہ میں سے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانیں گے آپ کے افسانیں بہت سن رکھے تھے تو یہ بتائیے کہ ان افسانوں کی وجہ یہ حق گوئی اور بے باقی ہے یا بیلوکریسی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ کا نام اتمین ہونا ہے یا حضرت عمر کی طرح آپ کا انصاف کو رائٹ شئر اور رائٹ نو کیا آپ سمیتے ہیں کہ کون سے اناصر ہیں اصل میں صدب چی بات یہ ہے کہ جو ایک عام سفارت خانہ ہوتے حکومت کا دفتر ہوتے ہیں پاکستان کا یا سپین کا کسی بھی جگہ کا وہ من بند سے ہوتے ہیں اور اس میں پبلک کی انٹری رسٹرکٹی ہوتی ہے کلرکی بہت ہے بیوروکرسی میں پاکستان کی سپیندوں میں میں نے اس آففیس کو ڈیفرنٹ بنایا ہے ایک ویلفیر اور پبلک ارینٹی یہ بھی کلیشیز ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور سہولیات دینا جو آپ کے بارے میں سنا گیا اور قانون اس کی سانوی حصیت ہونا اور انسانیت کی حصیت پیلی میں پھر ایک مرتبہ اکسر یہی کہا جاتا ہے کیونکہ میرا زیادہ پیرو مرشدیں اکسر جب کوئی صورتحال ہوتی ہے مجھے اکبال کا ہی شیر یاداتا ہے جیسے ابھی انہوں نے فرمایا آپ نے خود سنا اور میری یہی کوشش ہے جو کچھ میں نے ان کے بارے میں پڑا اور سنا اور جناب کیانی صاحب نے مجھے بہت اپنیٹ کیا ابھی محترمہ کرن صاحبہ نے بہت کچھ مجھے تفصیلات مہیا کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور بات کہی اگر آپ یورپ میں بیٹھے ہیں تو یہی یورپین اصول ہیں جن کی وجہ سے آج یورپ دنیا بھر میں راج کرتا ہے سفارتکاری میں انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کی سہولیات قانون سے بالاتار ہونی چاہیے انسانیت پسندی ہونی چاہیے اقبال نے جب نامہ میں فرمایا آدمیت اخترام آدمی باخبر شواز مقام آدمی تو انسان کا مقام ہے وہ فرشتوں سے بلندتر ہے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہاں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتی ہوں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے بحثیت ایک شائرہ کے ہی نہیں بحثیت ایک صحافی کے بھی اٹلی اور سپین دو مشکل ترین مقامات ہیں سفارت خانے کے لئے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ایک طرف بیوروکریسی ہے اور دوسری طرف جو عوامی ذہنیت ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہونا بہت زیادہ بات کو یہ نہ سمجھنا کہ دوسرے ملک میں ہم میں سے ہر ایک سفیر ہے پاکستان کا تو ان جگوں پر اگر ہماری اختلافات ہوں گے یا ان جگوں پر ایسی جگوں پر رہ کے ہم وہی پاکستانی دے ہی کلچر ٹہکا لے کے چلیں گے تو وہ بہت مشکل ہوگا تو آپ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر کہ جو سپین کے تارکین وطن ہیں یا غیر ملکی ہیں یہ دو مشکل سٹیشن ہیں تو آپ کا تجربہ کیا سا رہا آپ کو کیسا لگا جی جب میں آیا تھا تو مجھے مشکل نہیں لگتا تھا لیکن آپ کی بات صحیح ہے مشکل سٹیشن اس لئے ہیں کہ مجھے اٹلی کا تو پوری طرح پتہ نہیں بارسلونہ میں ہمارے وہ بچے زیادہ ہیں جو زمینی راستے سے اور ایریکلر راستے سے آتے ہیں اس کانسلیٹ میں ایلیگل کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ایریکلر راستے سے آتے ہیں ان کے پاس کوئی کاوز نہیں ہوتا ان کو ریکنسائل کرنا پاکستان کے لیٹس لاؤز کے ساتھ اس طرح کہ ان کی مدد ہو سکے وہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے ڈیٹیل میں ہم جائیں تو بہت میکنیزمز ہیں ہم لوگوں کے کیس پاکستان کی بھیجتے ہیں کیونکہ میں بلیو نہیں کرتا اور یہ یہیں کرتے ہیں صبح رات دن کسی طرح بھی کریں یہیں سے ہینڈل کرتے ہیں جب تک کہ ہمیں کسی کی پاکستانیت پر شک نہ ہو ہم اسلام آباد بتا نہیں کرتے ہیں بہت خوب آپ نے جواب سنا اور اس میں سے جو خوبصورت ترین بات تھی کی ورز ڈھونڈے والے لوگ ہیں ہم آپ نے فرمایا کہ یہ زمینی راستوں سے یعنی بے ضابطہ داخلے غیر منظم داخلے بے ضابطہ داخلے جو آپ نے فرمایا وہ یہی ہے تو جب غیر ممالک میں ہم لوگوں نے اپنی بے ضابطگیوں کو ان کے قوانین کی مطابق ضابطہ بنانے کی کوشش کرنی ہے تو کیا اس میں یہ بہت ہی ضروری نہیں جو ہمارے مقامی لوگ ہیں وہ اپنے پاکستان کے سفارتھانی کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ تعبون کرنا چاہیے آپ یہاں سنتے ہیں بہت کیا جی اس شہر میں مجھے اتنی محبت ملی ہے جتنی اس سے پہلے مجھے ٹورانٹو میں اور واشنگٹن ڈی سی میں نہیں وہاں ملی ہے لیکن وہاں شاید اتنی ضرورت نہیں تھی یہاں زیادہ وقار بلند کرنے میں بھی کیعانی سب سامنے کھڑے ہیں وقار بلند کرنے میں بھی سہولیات میں بھی بہت ملی ہے لیکن اس کے ساتھ سے جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پگ اور چگاہٹ کہ جی اگر آپ اب ہو یہ گیا ہے کہ تین سال مجھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ جو روشنی انزان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ روشنی جو ہے لوگ اس سے تھرٹن پھیل کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی پروپیم ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی نو ہے اس سے لوگ ڈرڈ رہی ہیں کیا وہ اس روشنی سے جس کو یورپی سطح پر لاکے کام کرنا چاہتے ہیں اس سے لوگ ڈرڈ رہی ہیں ایک چیز یہ راؤنات کا لفظ میں نے سنا ہے یا فیرونیت فیرونیت کا لفظ ہے یہ جو پاکستان کا بارسلونہ کا سفارت کھانا یہ یورپین سٹینڈر سے بہت ہائے ہیں یورپین ہم سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کچھ ایکسامبل زیتا ہوں یہ اتوار کو فلڈ سرویس دیتا ہے کیونکہ کھیتوں میں جو پاکستانی کام کرتے ہیں ان کے لئے اتوار کو میرا سٹاف کھلا رہتا ہے یہ ایک کرونا کے دوران ایک دن بھی باندھی ہو سیکنڈ ٹائم میں بڑی مشکل سے ڈیت سے بچوں لیکن میں نے سفارت کھانے کو باندھی کیا اس میں اور بھی بہت چیزیں ہیں نیچے بچوں کا پلئی ایریا نرسنگ رومز ہیں جو پہلے یا نہیں ہوتے تھے پورے یورپ اور پاکستان سے کوئی اس کے دروازے پر انسان آجائے تو وہ واپس نہیں جاتا کانسلر یورسٹیکشن کو میں جو قانون کی افولو نہیں کرتا آجائے ایسی بہت سی چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یورپ کو نکال دیتے ہیں ہم یورپ میں کہ امریکنز اور کنیڈینز بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے جو یہاں ہوتے ہیں اور یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں یہ کل بھی مجھے بتایا گیا کہ ہر اتوار کو بھی کھلا ہوتا ہے ہم لوگ جو کام کرنے والی ہیں یا جو بچے ہیں جو تالب علم ہیں ان کے لئے بہت سبولیات ہیں تو جو اورپی موالک ہیں یا کینیڈا اور امریکا سے وہاں پر مین پاور کی وجہ سے وہ سندے بند ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی وجوہات آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں یہ بھی وجوہات ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو لوگ وہاں کام کر رہی ہوتے ہیں جو وہاں کے کونسلٹ ہوتے ہیں یا سپیر ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اتنی ہی تقریم دی جاتی ہیں ان کو ایکسرا گھوٹوں کا اضافی کام دیا جاتا ہے ان کو اضافی سہولیات دی جاتی ہیں تو یہاں تو جیسے شایخ سپیر نے کہا تھا کہ یہ محنت کی مشکت ہے تو مجھے یہ لگتا ہے یہ محب الوطنی یہ محب الوطنی چل رہی ہیں جی تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دروازے سے داخل ہوں آسل میں آزراش کے بعد تشریف میں تو دروازے میں داخل ہوتا ہے آپ کو دو کاؤس ملتا ہے ایک کاؤس پر کانسل جنرل کا واتس اپ ہوتا ہے یہ ہے اور دوسرے میں جتنے آفیسرز آپ دیکھیں گے اٹھہار آفیسرز کے واتس اپ ہوتے ہیں نہ بھی چاہے اس کو دی جاتے ہیں لیفٹ میں میرے نمبر لگے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو میرا خیال ہے جو ویسٹ اپنے ہیڈ آف انسٹویشن تک نہیں جانے دیتا وہ ای میلز پر رہتے ہیں وہ کوئی واتس اپ کی کلینگ پسند نہیں کرتے تو اس لیے یہ نہیں کہ رونر کی سنس میں نہیں کیونکہ یہاں پاکستانیوں کو کانسلیٹ یا سفارتکاری میں اتنی مدد کی ضرورت ہے راشن میں کرونا کے دوران جب یہاں چھت نہیں تھی تو آپ کو تبدیل کرنا پڑا اور شاید اسی وجہ سے اسی وجہ سے لوگوں نے پیار کیا نہیں ماشاءاللہ وہ جیسے کہ مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانیں گے جب کبھی بھی کانی صاحب سے بات ہوتی کیونکہ 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 کیانی صاحب نے ہمیشہ بہت محبت سے بہت حیرت ورے اکترام سے تذکرہ کیا جنوں کی کام کرتے ہیں وقت دیتے ہیں اور مطلب اس میں کلیشیز بھی آتی ہیں تو وہ سارا کچھ سننے کے بعد بار بار وہی حضرت عمر کی مثالیں یاد رہی تھی کہ کیسے لو کسرا کا ملنے آرہا ہے نمائندہ تو درخت کے لیچے پڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیول پہ رہے ہیں سفارت خانے کو ایک چیز ملتی جوتی ہے کہ ہاں سٹور روم میں بسترہ پڑا ہوگا ہے ایک ہے کہ یہ ٹھیک ہوگیا یعنی ضرورت پڑتی ہے آپ پڑھتی ہے تو آپерт بسترہ پڑانگ چاہتے ہیں اس سے چیزی رہے ہیں جانب ہاں بیں بھی جانگ ہیں بسترہ آپ کا مستن ہوگا ہمارے ہاں پاکستانی ڈاپرز کام کرتے ہیں تو میں ان کا پروگرام کرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ جب تک یہ جنون نہیں ہوگا وہ جنون کی فتنہ ترازیاں ماشاءاللہ آپ میں نظر آ رہی ہیں اور میں ایک مطلب پر آپ کی شکل بزار ہوں کہ آپ نے اس چھت کے نیچے وقت دیا اور یہ جو اتنی خوبصورت باتیں ہم نے کہیں یورپ میں جو ہمارے پاکستانی مقیم ہیں یہ خوبصورت باتیں ہیں یہ خوبصورت تشخص اور ہمارے اپنے تفہیم اس کو بلند کرنے میں مدد دے گا کیونکہ ہمارے آنے والی نسلیں میرے اپنے بچے پریشان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستانی سبھارت خانوں میں جائیں تو اٹموسفیر بدل جاتا ہے ہم ایک دوسری دنیا میں آجاتے ہیں وہی وہاں پہ بیوروکریسی وہی تو یقیناً آپ جب کبھی ہمارے بچے یہاں پہ آئیں گے یا ڈینمک میں بھی حالات گردیزی صاحب جناب احمد فاروق صاحب کی وجہ سے بہت خرق ہیں اور بچوں کو یہ دونوں دنیاوں ہیں ایک دوسرے میں مدلوم ہوگی لگتی ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ لینک کے گرف سے بھی اور بیمینین فوکس کی طرح سے بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں انشاءاللہ ہم جس ملک میں بھی جائیں گے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اپنے پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے سفیروں کو سفارتکاری کو اور پاکستان اپنے پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک مصبت چہرہ پیش کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اللہ حافظ